بھائی نے سوال پوچھا ہے یہ ماتھے میں یہ ناگ میں ریشہ جم جاتا ہے اس کی وجہ سے سر میں شدید درد ہوتا ہے اس کا علاج بتا دیں میرے بھائیوں بہت آسان علاج ہے یہ ماتھے میں ریشہ جم جائیں یہ چہرے میں ریشہ جم جائیں یہ ناگ میں ریشہ جم جائیں یہ جتنے سائنس ہیں یہ فرنٹل سائنس ہے یہ مقزلری سائنس ہے یہ آکسیپٹل سائنس ہے یہ سارے سائنس یہاں آکے کھلتے ہیں اس کو سائنوسائٹس کہتے ہیں میرے بھائیوں جب یہ سائنس بند ہو جائیں بہترین علاج میرے بھائیوں لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو اور سجدے میں یہ جگہ ایکزیکٹ یہ جگہ سجدے میں لگاؤ اور اس جگہ سجدہ کرو جہاں یہ جگہ لگتی ہے بہت سارے بھائی اور بہنیں پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ لمبے سجدے سے کیا مراد ہے اس کا آسان حل بتاتا ہوں جہاں یہ چیز لگے وہاں پہ سجدہ کرو ہم کیا کرتے ہیں ہم وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں جہاں یہ پشانی لگتی ہے میرے بھائیوں سجدے میں اپنی ناک کو خاکل کرنا ہے یہ جو ناک ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ایکزیکٹ یہیں پہ سائنس ہوتے ہیں یہ سائنس یہاں پہ ہوتا ہے یہ سارے سائنس یہاں آکے کھلتے ہیں میرے بھائیوں لمبا سجدہ کرو ہر نماز کے بعد پانٹ سے دس منٹ کا سجدہ کرو اور اس کے ساتھ ایک کعوہ پیو بہترین علاج ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا لو تین کلو گارلی کے لو تین تنیا لسن کی لو اور تین دنیاں تین تین انچ کی سینہ من یہ جو دال چینی ہے دال چینی کی تین ڈڑیاں تین تین انچ والی لو دو کپ پانی میں اس کو ڈال کے اچھی طرح پکاؤ اس میں تھوڑا سا گڑ ملا لو جب دو کپ ایک کپ رہ جائے اس کو چھان لو میرے بھائیوں صبح دپہر شام تین ٹائم یہ کعوہ پیو یہ زکام کا یہ خانسی کا یہ چیسٹ انفیکشن کا یہ یہاں پہ جو بلغم جم جاتی ہے جو سینے میں ریشہ جم جاتا ہے میرے بھائیوں بہترین علاج ہے